بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم یو اے کی ویزا ایم نیسٹی سکیم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ حالی میں یو اے کی حکومت کی طرف سے مطارف کروائی گئی ہے حقیقت میں یہ ایک بہت ہی اچھا اعلان ہے غیر ملکیوں کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی یو اے میں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ایڈی ایس بنگلہ دیشی وہاں پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی تقریباً لگ بگ دو سو کے قریب نیشنلٹیز ہیں جن سے تعلق رکھنے والے لوگ یو اے میں کام کرتے ہیں بزنس وغیرہ وہاں پہ کرتے ہیں اب فرینز ہوتا یہ ہے کہ زیادہ لوگ تو ویزا پہ وہاں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یو اے میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتے ہیں یا پھر ویزا پہ داخل ہوتے ہیں ویزا ہوتا ہے ان کے پاس لیکن بعد میں وہاں جا کے وہ کسی وجہ سے اوورسٹے ہو جاتے ہیں اپنا لیگل سٹیٹس کھو بیٹھتے ہیں تو ان کے لئے پھر مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ یو اے کے قوانین کافی سخت ہیں تو وہ پھر سزاؤں کے در سے جرمانہ کے در سے وہ لوگ نہ تو واپس جا سکتے ہیں نہ ہی اپنا قانونی سٹیٹس واپس حاصل کر سکتے ہیں تو ابھی یو اے ای نے ویزا ایم نیسٹی سکیم متعرف کروائی ہے ایسے لوگوں کے لئے کہ چاہیں تو وہ واپس چلے جائیں چاہیں تو وہاں پہ چھ ماہ سے لے کے ایک سال تک کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے اب اس کے بارے میں مزید تفصیلات آج کی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینٹ تک دیکھئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مربانی چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں پرینڈز اس سکیم کا نام رکھا گیا ہے پروٹیکٹ یور سیلف وی آر ایکٹیفائنگ یور سٹیٹس یہ سکیم تین ماہ کے لئے قابل عمل رہے گی یکم اگرس دو ہزار اٹھارہ سے اکتیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ تک اس سکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس سکیم کی تحت ہوگا کیا کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو کسی ویزے پہ یو ای میں داخل ہوئے وہاں پہ انہوں نے اپنا سٹیٹس کو دیا یعنی یو ای میں وہ لیگلی انٹر ہوئے ہیں تو ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ یا تو وہ یو ای چھوڑ دیں واپس چلے جائیں اپنے ملک اور ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاسپورٹ پہ کوئی نو انٹری یا ڈپوٹیشن یا کوئی بلیک لسٹ والا چکر ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اپنے ملک میں واپس جا سکتے ہیں ان کو کوئی باری جرمانہ نہیں ہوگا اور کوئی جیل وغیرہ یا مقدمہ بازی کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا اب ان کے پاس دوسرا آپشن جی ہوگا کہ اگر وہ یو ای میں رہنا چاہتے ہیں جاب کرنا چاہتے ہیں تو امیگریشن کی طرف سے ایک مخصوص کردہ فیز پے کر کے وہ چھے ماہ کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اب دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو یو ای میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہاں پہ یہی آپشن ہوگا کہ وہ واپس یو ای سے واپس اپنے ملک چلے جائیں لیکن ان کو یہاں پہ ایک ٹکٹ خود ارینج کرنی ہوگی اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان کے پاسپورٹ پہ دو سال کے لیے نو انٹری کی سٹیمپ لگائی جائے گی اس حقیم کے تحت ایک ویزا کا بھی اعلان کیا گیا ہے جو کہ ویزا کا ایکسٹینڈیبل ویزا ہوگا بغیر کسی فیس کے ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ یہ ویزا جاری کیا جائے گا یہ ویزا دیے جائے گا بیوہ خواتین کو یا وہ خواتین جن کو ڈائیوورس ہو چکی ہے ان کو یہ ویزا بغیر کسی فیس کے جاری کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویزا ان لوگ کو بھی دیے جائے گا جن کا طلق ایسے ممالک سے ہے کہ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے جیسے یمن ہے فلسطین ہے سوریہ ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگ جو اپنے ملک میں کسی تریٹ کی وجہ سے یا ان کی زندگی کسی وجہ سے خطرے میں ہے اور وہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے جن کو ہم ریفیوجی یا آسائلم سیکر کہتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ وانیئر کا ویزا جاری کر دیا جائے گا اور اس کی کوئی فیز نہیں ہوگی جس کے علاوہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جلدی ایک ٹال فری نمبر کا بھی اعلان کر دیا جائے گا جس پہ وہ لوگ جو بغیر کسی ویزا کے یو ای میں رہتے ہیں تو وہ اس نمبر پہ کال کر کے مزید رینمائی لے سکتے ہیں فرنز آج کے لیے اتنے ہی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تھنکس پر وچنگ اللہ حافظ